کشمیر میں لگاتار ہو رہی برفباری سے گھاٹی کا خوبصورت نظارہ دیکھنا دیکھنے کو مل رہا ہے پہاڑ برف کی موٹی پرت سے ڈھکے ہوئے ہیں کشمیر کے اونچائے والے علاقوں میں رک رک کر برفباری ہو رہی ہے شوینگر میں سال کی پہلی برفباری سے یہاں آنے والے سیلانیوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں کپوارا ہو پہلگام ہو یا پھر گلمرگ ہو کشمیر کے یہ خوبصورت علاقے برف کی سفید آغوش میں لپتے ہوئے ہیں علاقے لگاتار ہو رہی برفباری سے سیلانیوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کی مصیبتیں بھی بڑھ گئی ہیں شوینگر سے کئی فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں برفباری کے چلتے کئی سڑک مارگ بادھت ہو گئے ہیں گلمرگ باندیپورا اور گریز میں بھاری برفباری سے آواجہی رک گئی ہے یہاں جمعی برف کو ہٹانے کا کام ہو رہا ہے تازہ برفباری سے بڑھی ٹھٹورن بھی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے شرینگر میں موسم کی پہلی برفباری سفید چادر میں لپٹی پوری وادی برفباری سے سیلانیوں کے چہرے کھلے لیکن لگتار برفباری نے مصیبت بھی بڑھا دی کشمیر کی وادیا برف کی آگوش میں لپٹی ہوئی ہیں جہاں تک نظر دوڑائی یہ صرف برفی برت نظر آئے گی برفباری کا سیلانی جمکر لسٹ اٹھا رہے ہیں برت کو اپنی آنکھوں کے سامنے گرتے ہوئے دیکھنا ہر ٹوریسٹ کی خواہش ہوتی ہے لہٰذا یہاں آنے والے سیلانیوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں کشمیر میں پریٹکوں کا تاتہ لگ گیا ہے اور قسمت والے ہیں یہ پریٹک جنہیں بربباری مل رہی ہے یہ تین دن سے یہاں پر ہے اور اسی انتظار میں تھے کہ کب بربباری ہو اور آج شنگر میں بربباری ہوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ان کے چہرے پر خوشی ہے یہ بربباری دیکھتے ہوئے ابھی یہ مجھے گنگناتے ہوئے بھی دیکھے کہ یہ سوہانہ سفر اور یہ موسم حسی آپ کا نام کیا ہے ایس گوتم آپ بتائیں کتلا مزا آرہا ہے بہت مجھا آرہا ہے یہاں پہ بہت مجھا آرہا ہے قسمت جنت ہے آپ کا نام کلدیپ مہتا کلدیپ جی آپ ابھی کچھ گنگنا رہے تھے سوہانہ سفر اور یہ موسم حسی ہمیں در ہے ہم کھو نہ جائے کہیں سوہانہ سفر اور یہ موسم حسی چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو ہم بھی تیار چلو کشمیر نسندے ہی ایک مکھی آکرشن بنا ہے پریٹکوں کے لیے اور جتنی زیادہ برف ہوگی اتنا پریٹک کے لیے بہت اچھا ہے برفباری کا انتظار صرف سیلانیوں کو ہی نہیں بلکہ پریٹن ادھیوک سے جڑے لوگوں کو بھی بے سبری سے ہوتا ہے کیونکہ برفباری کے چلتے یہاں آنے والے ٹوریس سے یہاں کا کاروبار بھی بڑھتا ہے کشمیر اور لڈا گھاتی کے میدانی علاقوں اور پہاڑی علاقوں میں تازہ برفباری ہوئی ہے جہاں ایک طرف میدانی علاقوں میں ہلکی برفباری ہوئی تو وہیں اوپری علاقوں میں بھاری برفباری ہوئی ہے شرینگر میں رات بھر سے صبح آٹھ بجے تک سات دشملہ ایک میلی میٹر بارش اور برفباری درچ کی گئی گل مرگ میں آٹ دشملہ چار انچ تازہ برفباری درچ کی گئی اور تاپمن شوننے سے پانچ دگری سیلسیس میچے رہا پہل گام میں تیرہ دشملہ پانچ سینٹی میٹر برفباری ہوئی اور تاپمن شوننے سے ایک دشملہ دو دگری سیلسیس میچے درچ کیا گیا گریز میں پانچ انچ رازدان میں نو انچ تولیل میں پانچ انچ اور داور میں چار انچ برف جمی ہوئی ہے وہی کپوارا میں لگاتار ہو رہی برفباری کے بیچ دو دشملہ پانچ فیٹ برف جمی ہوئی ہے وہی لے میں مائنس سات دشملہ دو دگری اور کارگل میں مائنس نو دگری تیمپریچر درچ کیا گیا لگاتار ہو رہی برفباری لوگوں کی پریشانیاں بھی بڑھا رہی ہے کئی دور دراز علاقوں اور سیما ورتی سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے برفباری کو لے کر کشمیر میں اورنج ایلٹ جاری کیا گیا ہے کشمیر میں آٹھ جنوری تک برفباری کے لیے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے ایو لانچ جو ہے تھرٹ بھی جاری کیا گیا ہے کہ جو اپری علاقے کے لوگ ہے جہاں پر ایو لانچ پرون جو علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کو احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ ایو لانچ آ سکتے ہیں لینڈ سلائیڈز ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو لے کر جو ہے لوگوں کو احتیاط برتنے کو کہا گیا ہے لگاتار ہو رہی برفباری کے چلتے شریناگر ائرپورٹ سے آنے والی فلائٹس کو کینسل کر دیا گیا ہے برفباری کا سیلانی جم کر لفت اٹھا رہے ہیں لیکن اس سے پریشانیاں بھی کافی بڑھ گئی ہیں جس طرح کا ویدر ہے لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور آنے والے سمعے میں اس کی انٹینسٹی جو موسم بباگ کے مطابق اور بڑھے گی اور نسندے ہی پریٹک جو ہے ان کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے بہت سوہانی بات ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو یہاں کے ستھانیاں لوگ ہیں ان کو دکتوں کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا کیامرہ پر صحفہ منظور کے ساتھ خالد و سہد زی میڈیا کشمیر حیمانچل پردیش میں بھی نئے سال میں پہلی برفباری سے شملہ سہد کئی علاقے برف کے آگوش میں سمائے ہوئے ہیں شملہ منالی سہد اوپری علاقوں میں برفباری سے کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی ہے حیمانچل میں آگامی پانچ سے چھ دنوں تک موسم خراب رہنے کی آشنکہ ہے حیمانچل کے انچائی والے حصوں میں بھاری برفباری کی آشنکہ ہے اس کے لیے alert جاری کیا گیا ہے آج اور کل شملہ کے نور لاہول سپیتی میں بھاری برفباری اور بارش ہو سکتی ہے برفباری کے چلتے آواجہ ہی بادھت ہو رہی ہے کئی سڑک مارک بھی بند ہو گئے ہیں موسیقی موسیقی